موسیقی ایک سو تیراسی کے بعد پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ اتنی کم قیمت پہ تیل جو ہے وہ بکرا ہو جہاں پر بہت سارے ممالک اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا رہے ہیں وہاں پر بہت سارے ممالک پریشان بھی ہیں کیونکہ اس سے ہر بندے کو شاید نفع نہیں ہو رہا ہے کلی پر نقصان بھی ہے پاکستان اس میں کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے اس پہ آج بات کریں گے کیونکہ پاکستان میں اس سے پہلے ایک سو سترہ سے تیل ستانویں روپے بھی پہنچ اور اس کے پیچھے شاید کرونا تو بالکل بھی نہیں تھا لیکن سچویشن کچھ اور تھی اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوا ستانویں روپے پہ اگر تیل بکرا تھا تو کیا شاید خرنوش کی قیمتیں نیچے آگئی کیا شاید ضروریہ کم قیمت پہ ملنا شروع گئی اور اب جب کرونا کی وجہ سے عالمی سطح پر دیل کی قیمت کم ہوئی ہے تو کیا پاکستان میں اگر قیمت کم ہو جاتی ہے اگر عوام توقع کرتے ہیں کہ شاید ستانویں روپے سے بھی قیمت نی سے فائدہ ہوگا کہ آرشا ہے ضروریہ آرشا ہے خرنوش نیچے آئیں گی جو کہ فیل وقت آزمان سے باتیں کرتی دکھائی دے رہی ہیں اور کیا اس سے سچویشن کنٹرول میں آ سکتی ہے یا پھر نہیں اس پہ کریں گے بات اور جانیں گے عوام کی کیا ہے رائے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 24 سپیشل اور میں ہوں فروا وحید پوری دنیا میں پیٹرل سستہ ہو گیا ہے کمتے آپ کے سامنے ٹی وی پہ دیکھا ہی ہوگا آپ نے پاکستان میں تیل نیچے آئے گا سستہ ہوگا کدھر ہوگا پتہ نہیں کب ہوگا امید ہے کوئی تیل سستہ ہو جائے گا پتہ کوئی نہیں ہے تیل سستہ ہونے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا ہو بھی جاتا تو پہلے کون سا فائدہ ہو گیا ہے 97 روپے اگر تیل آیا ہے 117 پہ نیچے تو کیا اسے کھانے پینے کی چیزیں سستی ہوئی ہیں کچھ بھی سستہ نہیں ہو رہا کچھ بھی سستہ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے کچھ سستہ ہوا ہے پہلے جب تیل نیچے آ گیا 97 روپے پہ تیل بکرا ہے کچھ بھی نہیں ہے اے آپ کو کیا فائدہ آپ تو بائک پہ 2 لٹر پیٹر لندواتے ہوں گے فائدہ کس کو ہے پھر فائدہ عوام کو ہے سالی عوام کو فائدہ جو خانسی کرتی ہے جو خانسی کرتی ہے ہاں نہیں ہے کچھ کو ہے یہ اپر کلاس کی بات کر رہے ہیں ہاں نہیں ہے تو فائدہ یہ نہیں آم بندے کو نہیں ہے جس کا روز کمانا ہے روز کھانا ہے اس کو فائدہ نہیں ہے اس کا نکشان ہے آل سال یہ جو تیل سستہ ہونے کی توقع کی جا رہے ہیں کہ شاید پاکستان نے بھی پندر پہ ابھی تو حکومت اعلان ہی نہیں کیا کوئی بات نہیں کی اس پہ نہیں جی ایوام نو مارنا چاہتے ہیں حقیقت بارے عوام کو مارنا چاہتے ہیں ماندک کو مطالبہ ہے یہ سستہ ہونا چاہتے ہیں کرونا ہے نہیں ہے کون کی تھے ہی ملس پر کرونا گروہ تو ٹھوڑا سستہ گیا چھt پھر لوگا کر دیتا paraly Kwis anda کیا لگتا ہے کیا لگتا کہ چاہتے ہیں تھے کیا لگتا خرام کریں موسیقی 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 ہمیں ستر سی تو دے نا ستر پہ ہی دے دے ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ تیل کم بگے حالانکہ آپ کا تو میرا گھل سے اتنا یوسیج بھی نہیں ہے ہمارا یوسیج ہے کیوں نہیں ہے ہے بلکل ہے گاڑی جترہ ہے گاڑی جترہ تو نہیں لیکن کم ہے کم ہے لیکن ان کو ریٹ کم کرنا چاہیے پہلے جب ریٹ کم ہو گیا تو کون سی چیزیں کھانے پینے کی نیچے آگئے یا وہ پتہ ہوئے کہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں نیچے آئیں گی کہ وہ تو گھر لوگ کی پتہ ہوگے پیرال یہ یہ سستہ ہون ہے یہ ہماری یوسیج ہے ایسی عل و��원ہ سمجھ آتی ہے یا کوئی سمجھ میں کمی سے کوئچیزیں نیچے ہیں کہ میں کمی سے جسے کیا نیچے آنی ہے تیر یہ سماسہ ہوجاتے سرونہ کی وجہ سے شاکر نہیں چل رہے آپ نہیں چل رہے زدیا کرنے کیلئے جگہ نہیں ہیں تیل کی وجہ سے کچھ بھی مہگائی میں کبھی تو نہیں ہوگی سبزیاں جو ان کے ریڈ منڈیوں میں بہت زیادہ کم ہیں یہ تو ریڈیوں والے بہت زیادہ یعنی کہ تیل کی وجہ سے تو بات کر رہے ہوں ملے گا ملے گا میرے لیف تیل کی وجہ سے تیل کی وجہ سے کیا بینیفیٹ ہو رہا یہ ایک بندہ موڑے سے سبان بھر لے کر آ رہے ہی اس کا پیٹرل لگ رہا ہوں یہ جو ملٹائی ناشنل کمپنیز ہیں بڑے بڑی آپ یہ دیکھیں نا وہاں کو گار سے تو نکلنے نہیں دے رہے کہہ رہے ہیں کہ نکلنے نہیں دے رہے ہیں ہماری نکلنے آپ کی سیفٹی کے لیے نہیں 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 نا دے رہے تیل میں کمی کر دی ہے وہاں نہیں دیر ورہے آپ کو نکلنے نہیں سبکو اے مل جائے گا دیکھو کوشش کر سکتے اسلام علیکم مہنگائی ہے بہت زیادہ کرونا ہے پھر بھی مہنگائی ہے بہت زیادہ مانکہ تیل سستہ ہو گیا چیزیں نیچے آسکت نہیں کرونا کا تو میں پتہ نہیں یہ افمائی سن میں یہ حقیقت ہے لیکن افمہنگائی تو بہت زیادہ بہت زیادہ ہے تیل سستہ ہونے کی بات کی جاری ہو اگر پاکستان میں بھی تیل سستہ ہوتا ہے تو اس سے عام بندگوں کو ریلیف ملے گا عام بندگوں کو کبھی نہیں میٹ سکتا کیوں یہ بڑے لوگوں کے پیٹھ بڑھتے ہیں بہت زیادہ بڑھتے ہیں کیوں حکومت کوشش تو کر رہے گے عمران خان صاحب کہہ رہے ریلیف دیں گے ہم عمران خان صاحب کیا کر لیں گے باقی تو سارے وہ ہمال بندگوں بردیکیوں ہیں تو ان کو دیکھنا بھی تو عمران خان صاحب کا کام ہے عمران خان صاحب کو ایتنا ٹائم نہیں کوئی ان بندگوں کو دیکھتا ہے تو کسی لیے بیٹھے ہو جی؟ وہ اس لیے بیٹھے ہو جی؟ بیٹھے ہیں چار گھنٹ ہے مداد مانگی انہوں نے بس مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں عمام صحیح غریبوں سے مانگی جا رہا ہے امیروں سے دوسرے ملکو مانگی جا رہا ہے تو وہ آپ لوگوں کے لیے بانگ رہے ہیں؟ ہمارے لیے نہیں مانگ رہے ہیں بارہ ہزار سب کو انہوں کو بے نظیر والوں کو دیا کسی کو بھی نہیں ملے سب فراد ہے یہ کوئی بارہ ہزار کسی کو نہیں کوئی راشن نہیں مل رہا ہے یہ خود مزدوری کر کے میں انہیں بعد آج نکلیں ہاتھ دکھائیں سرائیں گے ہاتھ دکھائیں سرائیں گے ہاتھ دکھائیں گے آج نکلیں وہ بڑی مشکل چار سو روائے کام کر کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے نا پورے ایک ماہ بعد آج نکلوں میں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اسے تو کورونا ہمارے اوپر ہو جائے تو مر جائے کسی قسم کی کوئی علیف نہیں ملا عوام کو صرف بلا ہے تو کارکنوں کو ملا پی ٹی اے کی کارکنوں کو ہمیں تو فون کر کے انجومان تاہیران کے لوگ یہ کہتے ہیں بھئی ایک نوازلی حکومت آئے گی جب دیں گے ہم تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے پی بلے والوں سے مانگو یہ کہتے ہیں ایتنی سیچویشن خراب ہے یہ میں نہیں یہ کہہ رہے ہیں اسلام علیکم اسلام اب ہم مہنگائی مہنگائی چیخ رہی تھی ایک سو سترہ پہ تیل تھا ستانوے پہ آیا کوئی مہنگائی پہ کمی ہوئی؟ جی مہنگائی پہ تو کوئی کمی نہیں ہوئی اب جب تیل عالمی ستہ پہ نیچے آ رہا ہے آ گیا ہے اب تو دیوالیا نکل گیا ابنیکہ کا اپنا دیوالیا نکل گیا تیل رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو قیمتیں کم ہو گئی ہیں عالمی ستہ پر توقع ہی کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں بھی شاید پچاس فیصد تک کمی ہو سکے تیل میں؟ عمران خان سے ہم توقع تو کر یہ ہی کرتے تھے کہ اللہ کرے کہ عمران خان آئے تھے تھے؟ بس تھے لیکن کچھ بھی نہیں نہیں کیا ابھی کیا کرتے ہیں؟ نہیں ہم ہمکار نہیں رہے نا کیوں؟ اگر اتنا فرق پڑ گیا قیمتیں اتنی کام ہو گئی ہیں تو پرائز کام نہیں ہو رہی ہیں یہ تو وہی کام جیسے پہلے پہلے کمران تھے یہ بھی ویسے ہی نکلے ایک دفعہ جب قیمت بڑھ گئے تو یہ بڑی جاتی ہے بڑی جاتی ہے کبھی بھی کام نہیں ہوتی عوام کو رلیف نہیں ملتا لیکن جب عوام کے جیب سے پیسے نکالنے ہوتے ہیں جا کے انہوں نے کم تو کی ہیں نا؟ نہیں کتنے کی ہیں یہ ستاملے پر لے گئے بھی تو آئے ہیں ابھی یہ تو ساٹھ روپے ہونا چاہیے ساٹھ روپے ہونا چاہیے اس سے عام بندے کو کیا فائدہ ذرا بتائیں کہ ساٹھ روپے ہونا چاہیے نہیں اگر عام بندے کو جیسے میں اگر مزدوری کرنے جاتا ہوں تو میرا اگر کام پہ جانے کے اگر میرا سو روپے کا فیول مل لگ لگے گا تو میں تو کہوں گا کہ وہ چالیس روپے کا لگے وہ میرے جو باقی بیسے بچیں گے وہ میرے بچوں کے کام آئیں گے بچے تو ہوگی آپ بچے تو ہوگی تو آپ کو توقع تو ہے نہیں میم آپ کی بات جو ہے اصل میں جب پیٹرول بڑھتا ہے تو یہ ہر چیز بڑھا دیتی ہے نہیں ہوتی نا یہ ہی تو بات ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز ڈال بڑھ جاتی ہے چنے بڑھ جاتے ہیں کھانے ایون کے جو رکشہ موٹسیکل سواری کا وہ بھی بڑھ جاتا ہے اب چنے کی ڈال پیٹرول کے ساتھ کو کوئی ساتھ لینا دینے نہیں ہے لیکن وہ بھی بڑھ جاتا ہے ہر چیز پیٹرول بڑھنے سے ہر چیز بڑھ جاتی ہے تیل سستہ ہونے سے پاکستان میں کیا فائدے ہو سکتے ہیں عوام کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں ہوگا بھی کوئی فائدہ یا نہیں اس پہ کر رہے ہیں بات اور بریک کے بعد دوبارہ جب آئیں گے تو بات کریں کہ غریب آدمی کرونا کی وجہ سے تو ڈر اور خوف کا شکار ہے کیا مہنگائی نے بھی اسے دبوچا ہوا ہے یا پھر اسے مل جائے گی آزادی اور مایوسی کی طرف جا رہے ہیں یا پھر عوام کو امید ہے کہ تیل کم ہونے سے ان کی زندگی شاید کچھ مختلف اور بہتر ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا عوام آدمی کو تیل سستہ ہونے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس پر بات کر رہے ہیں سلام علیکم جب آپ تیل پیٹرل میچے آیا ہے پوری دنیا میں جہاز نہیں چڑھ رہے ہیں تیل جو ہے زخیرہ گھرنے کی جگہ نہیں ہے پاکستان میں خود کو تاکھو ہے کہ تیل میچے آجائے گا تیل بھائی ہے لاد ملکی لاد بہت خراب ہیں جو ٹرافر پوری چارنی رہی ہے بہت باندھ ٹرافر چارنی رہی ہے تو پٹور سستہ ہو رہی ہونے ہیں کم ہو رہی ہے جتنا کم چڑھ دے گا سستہ بھی ہو رہی ہے آپ کو کیا فائدہ ہے اگر پیٹرل لیٹ جا رہتا ہے سستہ ہوتا ہے تو فائدہ یہی ہوتا ہے سو روپے کا پٹور پہ آتا ہے وہ ابھی نیٹی آکے اس کو مزی سستہ پڑھ جائے پہلے جب سستہ ہوتا تھا ستاندر روپے پہ آیا تھا اس سے کیا فائدہ ہوتا تھا چیزیں کھانے بھی نہیں نیچے آئی تھی مگائی تھی مگائی کم ہوتی ہے ساہا پٹور کی کھاتا ہے جو ٹرافر پور چلتی ہے وہ پٹور سستہ ہونے کے وجہ چیزیں بھی سستی ملتی ہیں دوسرے مال جو آتا ہے وہ پٹور کے کم ہونے کے بھی یہاں سے بھی کرایا کم پڑتا ہے کھرچہ کم پڑتا ہے وہ اس کے بجے سے نیچے ایک چیز بہت سستی پڑ جاتی ہے چیک ہے کرایا جو ہے وہ کم ہوگا کیا چیزیں کم ہو سکتی ہے اسلام علیکم جناب آلمی سطح پہ پیٹرل نیچے آیا ہے پاکستان میں اگر نیچے آتا تو عام آدمی کو کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے کیوں عام آدمی تک پہنچتا ہی نہیں ہے جو فائدہ اگر عالمی منڈی میں کم ہوگا تو عام آدمی تک تو آئی نہیں رہا گورنمنٹ لیول پہ جو نا وہ سارا کھا پی جاتے ہیں نہیں تو اگر نیچے آتا ہے اور اگر حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ پندرہ بیس روپے کا چلے ریلیف دے دیتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کیا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا عام آدمی کتنا کیا یوز کر لے گا اس کے عوض جو دوسری چیزیں ہیں ان کے اوپر فائدہ دینا چاہیے یہ ایک عام آدمی زیادہ زیادہ پیٹرل میں سو روپے کا بائک میں پیٹرل ٹلواتا ہوگا تو اس میں ایسے بھی اس کو جو نا کوئی دس بیس روپے کا فائدہ ہو تو اس سے بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن دیکھیں نا سستہ آپ نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب بجلی سے چلنے والی چیزیں یعنی جب ہم بات کرتے بڑی بڑی ملٹائنشنگ کمپنیز کی تو ہم بات کرتے کہ اگر وہ اپنے پاور ہاؤس پہ خود جنریٹ کریں گی بجلی تو پھر ذاری بات ہے بجلی کی چھوٹ کمپرشل بجلی گھر لیں سارفین کو ملے گی تو پھر تو حکومت شاید سوچے گی نا کہ بجلی نیچے کر لیتے ہیں اب بجلی بھی جو ہے وہ بھی سستی ہو رہی ہے ہوا سکتا ہے بولے کو تو بہت ہو سکتا ہے نا یہی نا کہ اگر پیٹرل پائی تو ہے لیکن گورنمنٹ جو نا وہ ڈلیور نہیں کرتی نا وام تک اب جیسے ایک روپے پیٹرل بڑھتا ہے یا دو روپے بڑھتا ہے تو اسی وقت ٹرانسپورٹر جو ہے وہ بھی قرائے میں بھی زاپا کر دیتے ہیں ہر چیز جو نا وہ مہنگی کر دیتے ہیں جی کہ ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی ہے لیکن جب سستہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر چیک انڈ بیلنس ہے ہی نہیں ہے گورنمنٹ جو نا وہ دیکھتی نہیں ہے کہ اگر پیٹرول سستہ ہوتا ہے جیسے پانچ روپے ہوتا ہے تو گورنمنٹ نے یہ نہیں چیک کیا کہ کیا عام عوام تک اس کا فائدہ ہوتا ہے کیا دوسری چیزیں سستی ہوئی ہیں کیا کرائے سستے ہوئے یا کوئی دال چینی کوئی چیز سستی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا صرف جب بڑھتا ہے تو اس کا ریاکشن دیکھنا کو ملتا ہے جب کم ہوتا تو اس کا کوئی ریاکشن نہیں آتا چیلی کے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ہم مجھے بتائیں کہ آپ کیا فائدہ ہو سکتے ہیں عام کو کیا فائدہ ہے آپ ڈیلیوری کرتے ہیں آپ کو ہی ساری باتہ بائک پر پیٹرل لگتا ہے تو اگر تیل سستہ ہوتا ہے نیچے آتا تو کیا فائدہ ہوگا آپ کو ہم میں تو پہلے بھی فائدہ ہوا کیونکہ پہلے جو 119 روپے تھا پھر آگے 97 روپیس ہو گیا اب یہ نشائل اور سستہ ہو جائے گا ہمیں فائدہ ہے اسی طرح پاور کمپنیز جو بجلی بناتی ہیں بجلی بھی سستی ہونے چاہیے ٹرانسپورٹ بھی سستی ہونے چاہیے تو یہ کرونا سے آپ کو لگتا ہے کہ اگر تیل نیچے آیا ہے سستہ ہوا ہے تو داری بات ہے تیل نیچے آنے سے عام آدمی کے بارے پہ حکومت پاکستان کچھ سوچے گی کوئی فیصلہ لے کیا تو نہیں ہے فیصلہ انشاءاللہ سوچے گی کیوں نہیں سوچے گی پہلے پہ حکومت نے سوچے اتنے بڑے کرسیز ہم گزر رہے ہیں اگر حکومت سستہ نہیں بھی کرتی جو لوگ کی جو امتاد دکھارا کر دیا گورنمنٹ ایک سو ہزار ارب روپے کا انہوں نے جو پیکیج دیا اور کہاں سے پورا ہوا ٹیکس کئی سے ملنے آپ کو بتائیا فیول سے تھوڑا بہت کمار رہے ہیں تو یہی صحیح ہے اگر ستر پہ روپے پٹھار ہوئے تھا ساٹھ ستر بے یہ بہت اگرم عوام کے لئے پہلے آپ دیکھ سکنا ہے پہلے کی حکومتوں میں پہلے کون سا فائدہ ہو گیا ستاتھوے روپے پر تیل آیا ہے نائنٹی سیون روپیز پہ پہلے کون سی چیزیں سستی ہو گئی نہیں ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے تو بہت خود ہونا چاہیے لیکن ہوا ہے کچھ انشاءاللہ ہوگا ہونے تا یہ آپ لگ انشاءاللہ ہوگا کیوں نہیں ہوگا میں تو ان کی آواز پہنچاری گورنمنٹ تک پہ کوشش کر رہی ہوں کہ گورنمنٹ ان کی آواز سن لے اسلام علیکم جاڑا جی واللکم السلام شاہر تو مجھے بتا ہے ماسک کیوں نہیں پینا ہوا ماسک ویسے ہی ویسے ہی دل نے کہا اور نہیں پینا نہیں پینا کرنا سے درنا تہلے چاہیے کی نہیں درنا پہ چاہیے لیکن ہارے بھی نہیں ہے گھر سے نکلتے ہی بس ایسے ہوتا ہے گھر سے نکلتے ہی کچھ دور چلتے ہی اور پھر اس کے بعد ٹیسٹ کراتے ہیں اور پوزیٹیف نکلتے ہی نکلتے ہی جو تیل سستا ہوا ہے آلمی مارکٹ میں آلمی سطح پر اچھا انہیں امریکہ دیوالیے پر آگیا ہے اس پر بڑی بڑی جنگیں لڑی جاتی ہے مطلب اتنا کچھ ہوتا ہے آلمی سطح پر امریکہ کا محقف ہے تیل پر اتنا کچھ ہوگیا ہے کچھ نہیں ہوا فایدہ چاہرہے ہیں ہم کھانے پینے کے چیسٹی ہو جائیں یہاں کچھ ہی ستا نہیں ہے websショر کی باغیڈے ہیں اگر پیٹرل کم کر دیا جائے اگر یہ ریلیف مل جائے آپ کو تو پھر آپ کو خوشی نہیں ہوگی کام کریں گا تو خوشی ہوگی نا کیا تو نہیں ہے ہم جی کیا تو کچھ بھی نہیں ہے یعنی آپ کو کوئی امید نہیں ہے نہیں ہمیں کوئی امید نہیں سکتا ٹھیک ہے اور مزید لوگوں سے بات کرتے السلام علیکم سلام جی والیم سلام سر مجھے بتائیں کہ پیٹرل سے کتنی چیزیں منصر لکھا ہے پیٹرل نیچ سارے سے کچھ کمی ہوتی ہے بلکل ہوگی جی کیوں نہیں ہوگی مہنگائی کا زور کم ہوگا تھوڑا مہنگائی اس وقت بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے کرونا کی وجہ سے جیسے ہستی نہیں ہوئی کرونا کی وجہ سے وہ ریلیف وزیراعظم نے دیا ہو وزیراعظم صاحب نے ریلیف دیا ہے بلکل دیا ہے املاں دیا ہے اس کا نہیں مجھے بتا املاں بھی دیا ہے یہ جو ریلیف عوام دیکھ رہی ہے پٹرول ابھی کم ہوا نہیں ہے پٹرول تو جب کم ہوگا پھر عوام کو تھوڑا ریلیف دے گی گورنمنٹ دے گی ابھی تو گورنمنٹ نے کچھ کہا نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے کرنا چاہیے پٹرول کم ہے عالمی منڈی میں کم ہوا ہے تو کرنا چاہیے آپ سے تبدیلی تو ہے تبدیلی کی ہوا ہے ابھی 97 ہے تو آپ 30 روپیز لیس کر دیں 70 تک ہونا چاہیے 70 تک ہونا چاہیے عالمی منڈی میں تو اس سے بھی زیادہ کم ہوا ہے ہاں ہوا تو ہے بلکل ایسے ہی ہے چی کہیے کہنے جی 30 روپے جو ہے وہ ہونا چاہیے اور ناظرین کتنا ہونا چاہیے کم کیونکہ 30 روپے کا ریلیف بھی تو اگر ریلیف ہے نا ایک عام بندہ جو بائک چھلاتا ہے وہ شخص اپنی بائک میں ایک دو تین لیٹر پیٹرل استعمال کرتا ہوگا لیکن پھر بھی اسے جب 100 روپے میں سے 50 روپے 40 روپے بچیں گے تو اسے یقیناً خوشی ہوگی اور وہ اسے اپنے گھر میں کچھ کر سکتا ہے اماؤن چھوٹی ہے خوشی بہت بڑی ہے دیکھتے ہیں حکومت کیا کرتی ہے یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا اور بریک کے بعد پھر آزن ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ناظرین خوش آمدید پاکستان کی حکومت کی بات کی جائے پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان جو ہے اس کی اکاڈمی پیٹرل بیسڈ ہے یعنی اگر ہم اس کو کسی کے ساتھ کمپارزن کرلیں اگر رشیہ کے ساتھ کمپارزن کرلیں بالفرض تو رشیہ کی بھی ہے لیکن اس کو شاید اتنا فرق نہیں پڑے گا پیٹرل کے کم زیادہ ہونے سے لیکن پاکستان میں اگر ایک روپے بھی کم ہوتا ہے تو یقیناً اس کا ریلیف جو عوام تک پہنچتا ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جو پیٹرل کی قیمت نیچے آتی ہے کیا اس کا براہ راست فائدہ واقعی تھا عام آدمی تک پہنچتا ہے یا پھر نئیس پہ بات کر رہے ہو جانے گی کہ کیا صورتحال ہے لوگ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم کیا فائدہ ہوتا ہے پیٹرل نیچے آنے سے ایک روپے دو روپے کم ہوتا ہے ایک روپے آج ساٹھ روپے کم ہوتا ہے یہ جو بھی آل می مارکٹ پہ نیچے آیا تیل اس سے آپ کو رہتا ہے کہ پاکستان میں بھی کو مزید آدم دیں گے جی تیل نیچے کر دو مشکل ہی ہے مشکل ہی ہے نہیں دیں گے نہیں نہیں دیں گے بتا نہیں کیوں نہیں دیں گے رلیف کے تو ماہت کر رہی ہے تریکیسا ہے نہیں نا دے رہا ہے دے نہیں رہا آلومی منڈید آگیا ریڈ پر رلیف دے نہیں رہا ایک سو سترہ سے اگر ستارنے روپے پہ پیٹرل آیا ہے بھی کونسا فائدہ میں جایے گا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے دناب کوئی فائدہ نہیں ہے پھل سپسی کی کیمت نیچے آئے گی بلکل آئے گی کیوں نہیں آئے گی پیٹرل نیچے جانے سے آہ نہیں بلکل آئے گی تو پھر کتنی سبکھو ہے کتنی کھیمت نیچے جانے چاہیے یہ تو بس دیکھتے ہیں نا بھی کتنا پٹرول کام ہوگا پچاس فیچے تک یہ دھوڑی کریں گے پیسے بھی لے رہے ہیں یہ دھوڑی کام کریں گے گورنمنٹ والے ہیں اتنا دھوڑی کام کریں گے نہیں نہیں یہ ایسا ہوتا نہیں نہیں وہ مشکل ہے مشکل ہے؟ آسانی نہیں لگتی ہے؟ نہیں لگتی ہے اور کسی لوگوں کو آسانی لگتی ہے؟ یہ عام بندہ کیوں کہتا ہے؟ ہماری تیل بڑا مہنگا ہے ہماری تیل بیش ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ڈالر بہت مہنگا ہے روپے کی قدر بڑی بڑی نیچے اس لئے پیٹرل نہیں سستا ہو سکتا یہاں پہ پاکستان میں لیکن آپ بتا دیں پیٹرل سستا ہو گیا تو کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ فائدہ کیا ہے عام کو؟ جب تک یہ مافیا کہایا ہے ہمارے ملک میں کبھی کچھ نہیں ہو سکتا پیٹرل تو کوئی چھوٹا مافیا نہیں کٹرول کرتا ہے؟ سہارا مافیا جب تک اس کو کنٹرول نہیں نہ کریں گے مافیا کو جب تک یہ ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا کبھی آٹا سکینڈل کبھی چینی سکینڈل کبھی تیل سکینڈل کبھی کوئی سکینڈل یہ مافیا ہی کر رہا ہے ہم تو ہی نہ کر رہے تو بڑے لیوے سے پھر چھوٹے ریول پر آتا ہے نا آدمی ایک آدمی کیلے بیج رہا ہے اس کو سوہر پہ درجل کیلے بیج رہا ہے اس کو پچاس درجل ملتی ہیں پوچھنے لگ کوئی نہیں ہے لیکن نہیں جو تیل کی بات کر رہی ہے میں اور آپ تو مہنگا سستا نہیں کر سکتے تیل تو یہ پھر گورنمنٹ کا کام ہے نا یہ مافیا کا کام ہے نا یہ جو مافیا ہمارے سروں پر بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر کسی کا بچایا کر رہے ہیں؟ کہ کوئی بھی قومت آتی ہے وہ یہی کچھ کرتی ہے تو مافیا کو پکڑے یا کون اگر یہ مافیا بیٹھا ہے؟ وہ پکڑنے لے خود ہی مافیا ہے اور کس نے پکڑنا ہے آج چلے ٹھیک ہے بتائیں کیا تیل سستا ہونے سے کوئی چیزہ نیچے آئی ہیں کھانے بینے کی؟ کوئی تھلے نہیں آئی ہیں چیزہ ہوتے تو ہوتے جا رہی ہیں جب تیل جب یہ لانگڈون کھل لے ہیں جب تیل انہوں نے تیسر پر بڑا دینا ہے کیا فیدہ جدو لوگ کاروبار ہی نہیں ہے پٹرول کو آندہ کی فیدہ کی فیدہ ہوندہ پندرہ رپی اکٹا آندہ مقصد دارپیا کسی ساندھی دیاڑی ہے انہیں کار پانچ جینے کی جا کے کرے گا کرائے دے مکان لے گئے دسو سن یہ پٹرول دا بیر پینا سستا کیتا ہے پٹرول سستا کیتا ہے کیڑی شہدیاں کمی پیشی آئے دسو نو میں نو پٹرول مقصد تھلے نہیں آیا کیڑی شہدیاں تھلے لے آگے دیتی چینی سستی آٹا سستا گریبا سے دے نظام نا آئیتا ہے یہ انہاں کرونا ہے جنہاں کار چھڑ ہے جنہاں کردہ ملک کو انہاں لے لے بار ہو انہاں کردہ استعمال سے کیتا ہے مقصد گریبا ہم نو دیتا ہے تو احساس پروگرام مقصد گریبا ہم نبی زہر وائم کدر گئی کروڑ تا لے گی بکایا نبی زہر کدر گئی بکایا آپ دینے خزانہ جڑ پر آپ کو لگا ہے بیٹرول سستا ہونے سے کوئی چیز نیچے نہیں آئی چیز پٹرول جنا مرجی سستا کامل مہنگ سستا نہیں ہونا ہو بھی جائے نا وہاں نو کی سہر ہے جو بندے نے کاروبار دینے جانا پٹرول کرے سبزی جترہ استعمال کی چیزیں سستی تو ہوں گی نا یہ مہنگی ہو رہی ہیں روزی آئے ہیں مہنگی ہو رہی ہیں ستر یاسی بوری لائے رہا سا ہوں امران خان خوش اصل بات یہ ہے کہ وہ وہ صحیح کام کبھی بھی کاری نہیں سکتا جب تک اس کی ٹیم نہیں صحیح ہوگی ریلیف کی بات کرتے ہیں ریلیف ایک روپہ بھی کسی بھی پرسن کو نہیں ملا بس جو بے نظیر والے ہیں ان کو ملا اس کے علاوہ کسی پرسن کو نہیں ملا آپ نے کیا ہے ہاں جی ہم نے کیا ہے ہاں جی بلکل کیا ہے نہیں ملا ہم نے بھی کیا ہے پورے گھر والوں نے باہینےبوں نے کسی کو بھی نہیں ملا وہ بتانی نیو ملا بیسہ کسی کو بھی نہیں ملا ملنے والوں میرے تین بچے ہیں اور میں نے میسے کیا مجھے کوئی نہیں ملنے میرا گھر بھی اپنا نہیں ہے لیکن کوئی بھی نہیں ملا یہ تیل اگر نیچے آ جاتا ہے بالفرض صبح وزیراعظم صاحب کی حکومت علاق کر دیتی ہے وزیراعظم صاحب کہتا ہے کون کے لئے خوش خبری ہے چالدس روپے پہ آ گیا تیل پچاس روپے پہ آن جی کیا فائدہ ہے اگر وہ پیٹرول سستہ ہوگا سب چیزیں سستی ہوں گی سارا کچھ سستہ ہوگا انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا ہر چیز کو فائدہ ہوگا پیٹرول سستہ ہوگا تو ہوگا نا وہ پیٹرول سستہ بھی ہے عالمی منڈی میں لیکن پیٹرول وہ عمران خان صاحب اپنی وجہت کر رہے ہیں بس وہ پیٹرول سستہ نہیں کر رہے ہیں وام کو چونہ لگایا کرنے کا مقصد ہے کہ جب وام نے کسی نے کاروبار پہ نہیں جانا تو اس نے پیٹرول کس لیے ڈلوانا ہے پیٹرول تو اتنا ہی رہے تو وام نو فیر بھی اگر وہ اپنے خود کے بجلی گھر فنکشنل کر دیں گی بات تو یہ ہے نا باجی کے گریبوں گریبان انہوں نے تین تین میری نیدے بیلے کے انہوں نے انہوں نے بچوں کو دو میری نیدے بیلے چھٹن تے پھر پتہ لگے نا کہ گورنمنٹ کومت آگی مران گا دی یہ بھی ایک بڑا موضوع ہے کہ جناب اگر آپ بل کی بات کرتے ہیں کہ ریلیف دیا جائے پاکستان خود بھی کہہ چکے ہیں وزراعالہ بھی کہہ چکے ہیں کہ خدا رہا جو مقال مالک ہے قرائداروں کو ریلیف دیں جو مخیر حضرات ہیں وہ غریب قربہ کا خیال لکھیں حکومت بھی کر رہے ہیں لیکن عملان کیا ہو رہا ہے اس پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدین ناظرین تیل پہ بڑی بڑی جنگیں ہو گئی ہیں تیل پہ بڑی بڑی سپر پاورز آپس میں لڑتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں ہو چکا ہے اس تیل کے اوپر اور آج تیل پانی کے بھاؤ دستیاب ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ تیل جو ہے وہ آپ کو بہ آسانی مل سکتا ہے عالمی دنیا میں اگر ہم بات کریں عالمی سکتہ پہ جناب تو تیل کنا نیچے آگیا ہے کہ ایک مزاک کے طور پر کہتے ہیں کہ تیل کے ساتھ پیسے بھی لے لیں اب تو یہ کنڈیشن پہ آگیا تیل کرونا کی وجہ سے پاکستان میں کیا حال ہے پاکستان میں فیلہ حال تو وہی ریٹ چل رہا بھی نائنٹی فائی روپیس کے میں نے بھی سوہ بھی دلوایا ہے میرا خیال میں کہ سیونٹی سیونٹی فائی پہ آنا چاہیے سیونٹی 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 سی ایک سو سسٹی لیکن نیچے آیا سیونٹی س лиш کے بہر پی구레이 سو siellä پہناکستان کے خلالے پیشنے کے خلالے پہنچے ہیں میرا نیک خیال ابھی تک فیلحال تو جس حالات میں اسٹم پریڈیشن چل رہی ہے بہت زیادہ مہنگائی ہے ہم لوگ تو بس گزارہ ہی کر رہے ہیں لیکن عوام کے لیے بہت سہولت دینے چاہیے ان کو چاہیے کچھ نہ کچھ بہتری علاہ ہمارے لیے سب کے لیے تاکہ لوگ عوام بزاروں میں آئیں بھی تو فیلحال بیسی بلوگیاں سب کچھ اس چیز کا بھی فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں نورپل ٹوٹین میں کافی مہنگی چیزیں چل رہی ہیں میرا خیال ہے کچھ نہ کوئی ریلیف دینا چاہیے ہمارا ٹھیک ہے ریلیف دینا چاہیے لیکن ریلیف میرے بھی رائے کے لیے مل رہا انصاف کیوں حکومت ہے تختہ انصاف کا ہے اس پر لگا ہوا کچھ ہے تیل سستہ ہونے سے کچھ فائدہ ہوگا با جی تیل نویسا کی کرنا ہے اسیوں نے دھکڑا لے بندیاں دیتے تیل پہندہ ہی نہیں گالے ہیں کہ چیزیں تے سستیاں کرنا جا آٹا لون مرچ یہ سستہ ہونا چاہیتا ہے وہ بارہ بارہ زہر پی آنے کیا جی دیوان کے میسج کرو میسج کیتے نیجے تکردے واپس رفائی نہیں آیا ساتھ ساتھ رویے لے لے اچھا پیسے چلے گا آپ کے میسج دے بھی کیتا ہے تو پیسے کی تیجی نے تیل کے ساتھ کھانے بھی نہیں کی چیزیں منسلک تو ہیں چیزیں تو نہیں چاہیں گی آئیں گی کونی جی دنیا تے گھر بیٹھی ہے باہر کو نکلے گا تے خریدے گا ساتھے کاروبار بھی بیل کو تھپ ہوئے پہنے ایک دن سودا لالی ہے تین دن دن دی جو بیچید ہے وہ بھی سودا خراب ہو جاندہ سڑ دیدہ ہے ساتھا نقصان ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کوئی فائدہ ہے جناب آپ نے بائک میں کتنا پیٹرل دلوان ہے فائدہ جی لگتا ہے تو ایک لیٹر دو لیٹر ہے씨 دو لیٹر دلوانا تو کس کو فائدہ پھر تے لستہ ہو جائے گا تو کسی کو فائدہ کسی کو فائدہ نہیں نہیں sedang کس کو فائدہ ہے بڑی گاڑی بڑی گاڑی والے کو فائدہ ہے بائک دیکھے کے مولک میں جو لوگ ڈاؤن سیچوشن ہویا اس میں بائک والے کیا کر رہے ہیں گاڑیوں والے کیا کریں پورا ملک لوگ ڈاؤن داؤن ہوا ہے اس میں پیٹرول کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے جو لوگ زیرا زخیران دوزی کر رہے ہیں ہماری ارباب اختیار سے درخواست ہے کہ ان لوگوں کو ذرا پکڑیں جو زخیران دوزی کر رہے ہیں جو چیزوں کے ریڈ بڑا دی ہوئی ہیں یہ بہت ہے آپ کو لگتا ہے کچھ بھی کم نہیں ہوگا کچھ کم ہوگا بہت مشکل ہے دیکھیں ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اوپر سے بیروزگار بہت زیادہ ہو گئی ہے اور یہ لوگ ڈاؤن ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ ریڈی والے ہیں یا یہ خانچہ فروش ہیں ان کو تو کوئی فائدہ نہیں نہ ہوگا پیٹرول سستہ ہونے کا لیکن جب یہ منڈی پہ جائیں گے گاڑی پہ سو روپے دیتے ہیں دو سو روپے دیتے ہیں وہاں پہ کچھ پیسے کم نہیں ہے گاڑیوں کے ریڈ ہوئی ہیں ان بیچاروں کو کوئی بینیفیٹ نہیں ہے دیکھیں اوپر سارا مافیا بیٹھا ہوگا یہ موچی پورے سے بیس روپے لیتے تھے اب وہ چنگی کا قرآیا تیس روپے لے رہے ہیں تو تیل سے ہوں کہنے نا ٹرانسپورٹ میں تو چلنی رہی ہے نا پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی ہے فائدہ کس کو ہوگا تیل سستہ ہوتا تو تیل سستہ ہو بھی جائے گا کی نہیں تیل سپامچینہ مری سستہ ہے وہ آمنے ستی نہیں ہوں کیوں باہم نے کہنا کرایا بات ہونا چاہیے تھے کیوں کوئی فائدہ ہوگا تیل سستہ ہوگا کوئی فیادہ نہیں ہوگا لگی نینا کہ یہ فیادہ ہوگا کیونکہ دکانے تو ہر چیز بند کی ہوئی ہے جو چیز لینے جائے وہ مہنگی میر رہی ہے اس کا کیا فیادہ کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فیادہ نہیں نہیں ہے اس کا کیسی کی ضبقہ کوئی ریلیف کا نہیں ملے گا نہیں اور وہ اس سے مطابع در مجھے گا کی نہیں ملے گا ریلیف ملے جائے گا پیٹرل نیچے آتا ہے تیل سستہ ہوتا ہے صبح ستر روپے کا ہوگا تو کاروباری باندھے ہیں لوگٹ آنا ہے کیوں پیدا ہوگا وہی پیدا نہیں ہوگا وہ پیدا ہونا کاروبار چلیں گے تو پیدا ہوگا جب کاروباری نہیں چلیں گے پیدا کہا ہوں گا مجید سن رہے ہیں پھر باندھ ہو رہے ہیں یہ جو چر رہے تھا یہ پھر باند ہو رہے ہیں یہ باند ہوگی تو پھر تیل کا کیا فیدہ کارباد چلے گا تو تیل کا فیدہ ہوگا نا کارباد نہیں چلے گا تو تیل کا کیا فیدہ ہوگا کوئی فیدہ نہیں ہوگا چھیکے کیا لوگوں کی شکریہ سلام علیکم سلام علیکم سلام بائل چلاتے کتنا پیٹرل استعمال کر لیتے ہیں تقریباً دیڑھ سو کا دیڑھ سو کا تیل کے ساتھ کاروبار منسلک ہمیں پتہ ہے بہت سارے کاروبار منسلک ہیں پاکستان کی اکانومی بھی جاری بات ہے ڈیپینڈنٹ ہے دیل پہ جی جی کیمت کم ہونے سے عام آدمی کو کوئی سکت کا سانس ملنے کا موقع ملے فیدہ ہو تو سکتا ہے ان کو پر اس ٹائم پٹرول تو نہیں چاہیے اس ٹائم جو ضرورت کی چیزیں وہ سستی ہونی چاہیے پٹرول کی وجہ سے باقی ضرورت کی چیزیں جو سبسی پھل گوٹس ہے وہ نیچے آ جائے چلیں اللہ کرے ایسا ہی پر اللہ بھی تھی کر تو کوئی شانس نظر نہیں آ رہے پہلے ہوئے جب ایک سو ستنا پہ پیٹرل تھا مہنگائی تھی آپ کہتے تھے کہ مہنگائی ہے مہنگائی لوگ عوام کہہ رہے تھے جی بلکل ایسا ہی ہے جب ستانے پہ آیا تب بھی بات کی تو عوام بلبلاؤ تھے مہنگائی ہے مہنگائی کم نہیں ہو رہی ہے اب جب نیچے آنے کی بات کی جا رہی ہے کوئی امید ہے دیکھیں جب مہنگی ہوتی ہے نا چیز تو ہر چیز کا ریڈ پڑھا دیا جاتا ہے جب سستی ہوتی ہے نا تو چیز فورا نیچے نہیں آتی سوچتے ہیں ہاں جی سوچتے ہیں کہ اس کو کم کریں کہ نہ کریں اب غریب بندہ کیا کرے گا اس ٹائم جو نا پوٹرول نہیں چاہیے ابھی دیکھیں رمضان شروع نہیں ہوا کیلہ سور پہ درجن ہو گیا بچہ پچاس روپے درجن ملا تھا یہ کہاں کا انصاف ہے اس چیز کے لئے پر نظر بچے ہیں الحمدللہ اور پھر گھر جائیں گے تین سے سے گزارا تو ممکن نہیں ہے چلے میرے بھائی میں حوصلہ ہی دے سکتے ہیں فیلال کیونکہ حوصلہ ہی ہے جو ہم دے سکتے ہیں ناظرین آلمی شدہ پہ پیٹرل نیچے آگیا ہے پاکستان میں توقع کی جا رہی ہے توقع کی جا رہی ہے اس پہ امنان کیا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے یہ وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا لیکن جس تیل پہ بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں ملک کے ملک برباد ہوئے ہیں قومیں یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں آپ کے سامنے ہیں توانتر چیزیں اس تیل کو اگر آج ہم دیکھیں تو پانی کے بہو بکتا لنظر آ رہا ہے ایسے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے تیل لے لیں اور ہم سے پیسے بھی لے لیں لیکن پاکستان میں اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے کرونا کی ویسے فلائٹس بند ہیں ساری باتہ شپنگ بند ہیں تیل استعمال نہیں ہو رہا زخیرہ کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے سوچنے کا وقت ہے ان تمام در قوتوں کے لیے جو اس وقت خود ہی میں خدا بنے بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم نے انسائلت کو قابو کر لیا آپ نے کیا کیا کچھ بھی نہیں آج عام آدمی کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنی حکومت کی ہر حکومت کو چاہیے کہ وہ عام آدمی کا سمان کرے اس کی راحت کا سمان کرے اس کے کھانے پینے کا سمان کرے اور پاکستان کی حکومت بھی کچھ یوں ہی وعدے اور دعوے کر رہی ہے کیونکہ اگر ایسا ہی سب کچھ چلتا رہا ہے تو پھر ریلیف کسے ملے گا تیل سستہ کرنے سے ریلیف دیا جائے گا عوام کو واقعتاً چیزیں نیچے آئیں گی اچھا خرونوش تیچے آئیں گی کیونکہ رمضان آنے والا ہے رمضان کی آمد آمد ہے لیکن اگر یہ رمضان بھی گزشتہ رمضانوں جیسے ہی ہوئے جب ہم تب بھی کہتے تھے کہ مہنگائی ہے جو ہر رمضان کی پاکستان میں کہانی ہے تو پھر عوام کہاں جائیں گے کیونکہ اس وقت اگر پیٹرل نیچے آتا ہے تو اس کا ریلیف کس کو کس وقت کہاں پر ملے گا ملنا چاہیے یہ وزیراعظم پاکستان بہ خوبی جانتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت جانتی ہے فروا وحید کو دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ